ایئر فورس میوزیوم جانے کے لیے صدر بجار چھاونی سب سے نجدی کی میٹرو سٹیشن ہے ایئر فورس میوزیوم دلی کے پالم ایئر فورس سٹیشن پر سکت ہے میوزیوم کے سامنے ہی فری پارکنگ سیسولیٹی اویلیبل ہے یہ سنگرالے یا میوزیوم بھارتی وائیو سینہ کے قیاس کو پردرشت کرتا ہے ایڈلز کے لیے 30 روپیز پر ٹکٹ ہے اس کے انٹریس پر ہی لیسر گائیڈیڈ میسائل آپ کا سواغت کرتی ہے اس میوزیوم کے انٹریس کے بعد لیپ سائیڈ میں ایک انڈور ڈسپلی گیلری ہے جس میں بھارتی وائیو سینہ کے ستھاپنا ورس 1932 سے اب تک کی ہسٹورک فوٹوگرائپس، سمریتی چین، یونیفارمز، ریڈار ایکوپمنٹس اور پکڑے گئے دشمن کے واہن شامل ہیں موسیقی 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 یہ 1971 इंडो پاک وار کی کچھ وار ٹروفیس ہیں ائر بیٹل آف لونگ والا جس میں پاند دسمبر 1971 صبح کی پہلی قرن کے ساتھ OCO کے ونگ کمانڈر مس بابا کے لیڈرشپ میں چار بھارتی انٹر ویمانوں نے پاکستان سینہ کی ایک پوری ٹینک ریجمنٹ کو ڈسٹرائی کر دیا اس لڑائی میں پاکستان سینہ کے T-59 ٹینک اور انہیں گاڑیاں نشٹ ہوئی اس یود میں دسٹرائی T-59 ٹینک کے پارٹ سے یہاں درشائے گئے ہیں یہ ویمان پر لوٹ کرنے والے کچھ بمز کو ڈسپلی پر رکھا گیا ہے یہ فیکشن Air Force دوارہ Drones Operations کو دکھاتا ہے کہ ہماری ویو سینہ میں کافی پہلے سے ہی New Innovative Flying Machines جیفے Drones کا اپیوگ ہوتا رہا ہے سینہ میں کافی پہلے سے ہی اس گیلری میں بھارتی ہوئی سینہ کی اپلپدھیوں کو ترشایا گیا ہے کچھ ونٹیج ائرکرافٹ کی فوٹوگرافٹ کو وال پر ڈسپلی کیا گیا ہے گیلری میں ائر فورس ائرکرافٹ موڈلز ایکوپمنٹس اور مسائل کے موڈلز کو پردشت کیا گیا ہے six ڈیسی 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 ڈسو یہاں پر انڈیا کے چیف آف ائر سٹاف کو ان کے ٹینیور کے اکورڈنگ ان کے فوٹوگرافز وال پر ڈسپلی کیے گئے ہیں موسیقی یہ ہے می8 ہیلیکوپٹر کا تربو ایئر انجن ہے یہ ہے لائٹ کومبیکٹ ایئر کرافٹ یا ہلکے لڑاکو ویمان کا موڈل ہے بھارت کا لائٹ کومبیکٹ ایئر کرافٹ تیجس ہے جس کی سپیڈ قریب 2000 کلومیٹر پر آر کی ہے اور اس کی رینج 3000 کلومیٹر تک کی ہوتی ہے اس سنگرالے کا سیکنڈ پارٹ یہ ہینگر ہے ہینگر کو بیسکلی ویمانوں کا گیریج بھی کہتے ہیں اس ہینگر میں ایکچل پلین رکھے گئے ہیں جہاں بیشوی شتابدی کی شروعات کے ٹربو پروپ سے لے کر اتیا دھونک میک ٹونٹی نائن تک پردرشت کیے گئے ہیں ان ویمانوں نے سینگڑوں نوٹیکل مائلز کی اڑان بھری ہے اور اب انہیں یہاں پر سمان کے ساتھ پردرشت کیا گیا ہے تک پردرشت کیا گیا ہے یہاں پر اوپر ایک پلیٹ فارم بھی بنا ہوا ہے جہاں پر چڑھ کر سبی ویمانوں کا برٹس آئی ویو لیا جا سکتا ہے لیپ سائیڈ میں ایک پاکستانی جیٹ ویمان کو بھی دکھایا گیا ہے جسے نائنٹین سیونٹی ون کے یود میں مار گرائے گیا تھا ہاں پر چکرون یہ فائٹر ائرکرافٹ کی ایجیکشن سیٹ ہے جو کسی بھی ایمرجنسی کے وقت پائلٹ کو ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ فیٹ اوپر اٹھا دیتی ہے اور پھر وہ پیرا شوٹ کی مدد سے جمین پر لینڈ کر جاتا ہے بعد چندرہی ڈرڈ نے پیرا کچھ Rinne ڈرڈ نے نکہی دیتی ہے چندرہ ڈیتی ہے اس نے پیرا کچھ مکرد اور پیرا کچھ مکرد ڈیتی ہے ڈیتی ہے ڈیتی ہے بڑے بڑے ویمانوں کو ہنگر کے باہر پردرشت کیا گیا ہے یہ بھارتی راجدود بیمان ہے جسے 1981 تک بھارت کے اور ویدیشی گڑمانے وقتیوں کو لے جانے کے لیے اوبیوک کیا جاتا تھا یہ بھارت دوارہ نرمیت چار فیٹوں والا کرشک ویمان ہے یہ دو سیٹوں والا رات میں اڑنے میں شکشم لڑاکو ویمان تھا اس ویمپائر پلین کے قارن انڈین ائر فورس جیٹ ویمانوں کو اڑانے والی پرثم ایشیا فورس بنی یہ ہے ونٹیج کار فورڈ سالون کار ہے جسے چیف آف ائر سٹاف کو لانے لے جانے کے لیے اوبیوک کیا جاتا تھا ہنگر کے کورنر میں اپولو لینر موڈیول کا ریپلیکہ دکھایا گیا ہے یہ ہے موڈل اس ایگل لینر موڈیول کا سیم ریپلیکہ ہے جس کے تھوڑ نین آمسٹرانگ نے مون پر لینڈ کیا تھا یہ بیٹھا ہیوی بامبر ایر فورس میوزیم کے انٹرس کے ساتھ ہی ایک کیفیٹیریہ بھی اپلپ ہے موسیقی 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 موسیقی